بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تعلیم دینا شروع کی تو مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور ترہاں ترہاں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرا کرتے تھے اس گلی میں ایک بڑیا رہتی تھی جو ابھی مشرف با اسلام نہ ہوئی تھی وہ ہر روز اپنی چھت پر کورے کرکٹ کی ایک ٹوکری لے کر بیٹھ جاتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے این اس کے چھت کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑیا ٹوکری کی تمام گندگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیتی اور خوش ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اور لباس جھارتے ہوئے گزر جاتے کبھی ماتے پر بل نہ آتا اکثر کیا بلا ناغہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ بڑیا اپنا یہ عذیتناک کام کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے ایک دن یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے یعنی بڑیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر پورا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑیا نے ایسا کیوں نہیں کیا خیال آیا کہ کہیں بیمار نہ ہو کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہو گئی کہ وہ بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اندر سے کرہتی ہوئی آواز آئی کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد یہ سن کر بڑیا کانپ گئی اور سوچنے لگی آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیں گے کیونکہ آج میں بیمار ہوں میں نہ توان ہوں آج وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے بہرحل بڑیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑیا سے بڑے پیار اور نرم و حلیم لہجے میں پوچھا آج آپ چھت پر موجود نہ تھی مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں آپ بیمار ہیں اور تنہا ہیں آپ کی اجتماع داری کرنے والا کوئی نہیں میں آپ کو دواء لا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دواء لا کر دی اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی اور جب تک وہ بڑیا بیمار رہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خدمت و اعتمارداری کرتے رہے اب بڑیا کا خوف بلکل دور ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی یہ تھا وہ حسن سلوک جس کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیروں اور پستیوں سے انسان کو نکال کر اشرف المخلوقات کے عوضے پر فائز کر دیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے تاکہ اچھی ویڈیو